ایک لڑکا کسی سیلز کے انٹرویو کے لیے ایک کمپنی میں جاتا ہے وہ لڑکا کمری کے اندر جاتا ہے جہاں انٹرویو بیٹھاتا اور دھیرے سے دروازہ بند کرتا ہے اور کہتا ہے سر میں آپ کے کمپنی میں سیلز پرسن کے جاپ کے لیے آیا ہوں وہ آدمی جو انٹرویو لے رہا تھا وہ ٹیبل کے اس طرف بیٹھا تھا اور لیپ ٹاپ میں کچھ کام کر رہا تھا وہ آدمی کہتا ہے کیا کچھ سیل کر کے دکھا سکتے ہو لائف ڈیمو لڑکا کہتا ہے یا سر وہ آدمی جو اس لیپ ٹاپ میں کام کر رہا تھا وہ دھیرے سے اس لیپ ٹاپ کو لڑکے کے طرف گھوماتا ہے اور کہتا ہے سیل می دیس لیپ ٹاپ وہ لڑکا کہتا ہے اوکے سر وہ لڑکا دھیرے سے لیپ ٹاپ کو بند کرتا ہے اور کمرے سے باہر لے کر چلا جاتا ہے اور پھر واپس آتا ہی نہیں ہے وہ آدمی جو اندر انٹرویو لے رہا تھا وہ پریشان رہتا ہے سو اس لڑکا اب آئے گا لیکن وہ لڑکا واپس آتا ہی نہیں ہے تھوڑی دیر بعد وہ اس کے ریزیوم سے اس کا نمبر نکالتا ہے اور اسے کال لگاتا ہے اور کہتا ہے ارے بھائیہ کہاں رہ گے میرا لائپ ٹاپ تو دے جاؤ اس میں بہت سارے امپورٹنٹ ڈاکومنٹس ہیں میری میری شادی کی فوٹوکرپس ہیں میرے بچے کا برٹر ڈے فوٹوکرپس ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں میرے لیے تب وہ لڑکا کہتا ہے کتنے میں لوگ ہیں وہ انٹرویو کہتا ہے ارے بھائیہ جتنے چاہے پیسے لے لو لیکن وہ لائپ ٹاپ مجھے دے دو لڑکا دوبارہ کہتا ہے میری نوکری پکی کہتا ہے بھائیہ ہاں پکی وہ لڑکا لائپ ٹاپ لے کر اسے واپس دے دیتا ہے اور اسے جاب آفر مل جاتا ہے جب ہم سیل کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو ڈیفرنٹ طرح کے لوگ ملتے ہیں اس الگ الگ لوگ کو الگ الگ طریقے سے ہینڈل کرنا پڑتا ہے جس دن آپ یہ آرٹ سیکھ لو کہ الگ الگ لوگوں کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے ان کے مطابق آپ سیلز میں سکسس ہو جاؤ گے دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے اپنے نیکسٹ ویڈیو میں امید کرتا ہوں میری یہ سٹوری آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ سب ایسی سٹوری سننا چاہتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کریں تھانک یو